کبھی اس طرح میرے ہم سفر سبھی چاہتیں میرے نام کر کبھی اس طرح میرے ہم سفر سبھی چاہتیں میرے نام کر اگر ہو سکے تو کبھی کہیں میرے نام سے بھی کوئی شام کر ویڈیو میں میں آپ کو ریواب اپلائی کرنے کی وہ سیکرٹ ٹپ دوں گا جس سے آپ کے آواز میں ریواب لگانے سے نکھار پیدا ہوگا نہ کہ آپ کے آواز مڈی ہوگی تو چلیے بینہ کسی دیر کے شروع کرتے ہیں پہلے ہم اپنی راڈیو کو سن لیتے ہیں کبھی اس طرح میرے ہم سفر سبھی چاہتیں میرے نام کر اگر ہو سکے تو کبھی کہیں میرے نام سے بھی کوئی شام کر میرے دل کے سائے میں آزرا میری دھڑکنوں میں قیام کر یہ جو میرے لفظوں کے پھولے ہیں اس میں تھوڑا بہت نوائز ہے اور سانس لینے کی آواز بھی جو ہم ایک ہی نوائز گیٹ لگانے سے سیکنڈز میں ریموو کر سکتے ہیں اس کے لئے ایفیکٹ سے ایمپلیچیوڈ این کمپریشن میں ڈائینامک کو سیلیکٹ کر لیں گے اور یہاں ہم نے آٹو گیٹ کو چیک کر دینا ہے یہاں ہم اپنی سانس یا شور کی فرکونسی کو سیلیکٹ کر کے نیچے لیول پر دھیان دیں گے یہ فیلحال تو 50 تک جا رہے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ سانس کی آواز ریکارڈ نہیں ہوئی ورنہ یہ 24 تک چلے جاتے ہیں اور ہم 24 تک میکسیمم شور کو ریموو کر سکتے ہیں بینہ آواز کی کوالٹی کو خراب کیے تھریش ہولڈ میں ہم نے اپنی ویلیو رکھ دینی ہے جو کہ ہم اپنے لیولز کو دیکھ کر رکھ دیں گے اور باقی سب اسی طرح ہوگا اور آواز سے نوائز یا سانس لینے کا شور ختم ہو جائے گا سبھی چاہتے ہیں میرے نام کر اگر ہو سکے تو کبھی کہیں میرے نام سے بھی کوئی شام کر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا نوائز بالکل ہتم ہو جائے گا ہے اس کے علاوہ ایڈپٹیو نوائز ریڈکشن کا بھی یوز لے سکتے ہیں آپ ان دونوں کا یوز کر کے اپنی آواز سے نوائز کو ہتم کر سکتے ہیں میں یہاں کسی ایک کا یوز کروں گا اور دوسرا افکٹ ریموو کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم اپنی آرڈیو کو ایکیو ڈی ایسر والیوم لیول اور جو بھی افکٹ ضروری ہے وہ لگانے کے لیے صرف ایک وی ایسٹی کا یوز کریں گے وہ ہے ای آر ای فائف آڈیو کلین اپ اسسٹنٹ وہ یہاں سے بنے بنائے پری سیٹ کا ہی یوز کریں گے آپ یہاں سے پوڈکاسٹ ریڈی کو بھی لے سکتے ہیں مگر میں یہاں سے کلیر اینڈ لاؤڈ وائس کو لوں گا اس ایک پلگین کا یوز سے ہمارا تقریباً 90% کام ہو جاتا ہے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ادھر ادھر سے فری میں میں آفیشل ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گا یہاں ہمارا ایکیو ویرا سب کچھ لگ چکا ہے ہمیں اور ایکیو کرنے کی ضرورت نہیں اگر ہم زیادہ ایکوی لیزر کا استعمال کریں گے تو آواز کی وہ کوالٹی نہیں رہے گی اس لئے تھوڑا اور اچھا کام کرو اب میں ان دونوں ایفیکٹس کو اپلائے کر دوں گا یہ دیکھیں آرڈیو سے نوائز ساری ریموو ہو چکی ہے اور میری آرڈیو پر ایک پراپر حساب سے ایکیو گرہ بھی لگ چکا ہے اب مجھے یہاں والیوم کچھ کم لگ رہا ہے تو میں اسے نارملائز کر دوں گا اس سے لیولز تھوڑے انکریز ہو جائیں گے کہ ہم سفر سبھی چاہتے ہیں میرے نام کر اس کے بعد ہم اپنے مین کام یعنی ریورب کے لیے اوپر دیئے گے ملٹی ٹریک پر کلک کریں گے اور ہم اسے نام دے کر اوگے کر دیں گے یہاں میں اپنی آرڈیو کو اٹھا کر ٹائم لائن پر لے آنگا اسی طرح دوسرے ٹریک پر بھی آرڈیو اٹھا کر رکھ دوں گا جو کہ آنری ریورب کے لیے یوز کروں گا فرس ٹریک پر ہماری ڈرائی ووکلز ہوں گی اور دوسری ٹریک پر ہماری ریورب ووکلز اب میں یہاں سے ٹریک ٹو کو سلیکٹ رکھتے ہوئے سائٹ پر بنے ایفکٹ ٹریک سے ریورب کے لیے ایک وی ایس ٹی کو لوں گا جو کہ سب کا فیورٹ ولہالا وینٹیج ورب ہے یہ ایک رو لیول کا ریورب پلگن ہے بس اس کو یوز کرنا آنا چاہیے ریورب تو آ گیا ہے مگر یہ ابھی پراپر ساؤنڈ نہیں کر رہا میں یہاں ریورب ایک ٹیکنیک سے اپلائی کروں گا جسے ہماری ریورب سننے میں پرفیکٹ لگے گی اور ہماری وائس میں ریورب کے بعد جو آواز مرڈی ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوگی سب سے پہلے میں اپنی آڈیو جو یہ میرے ووکلز ہیں ان کا ٹیمپو فائنڈ کروں گا بی پی ایم یعنی بیٹس پر منٹ اس کے لیے میں ایک چھوٹے سے سافٹر کا یوز کروں گا ٹیون ایکسپلورر یہاں میں نے اپنی پویٹری آڈیو کو ایکسپورٹ کر لیا تھا اس کو میں اس سافٹر میں امپورٹ کروں گا اس کے بعد یہ اوپر بنے اس پروسیس پر کلک کر دوں گا اور پھر کلکلیٹ بی پی ایم پر ٹک رکھتے ہوئے اوکے کر دوں گا اور جلدی سے مجھے اس آڈیو کی ٹیمپو یعنی بی پی ایم نمبر مل گیا ہے جو ہے نائنٹی سیون اب ہم دوبارہ آڈیشن میں چلیں گے اب ساتھ میں ہم کلکلیٹر بھی اوپن کر دیں گے اور یہاں سکسٹی تھاؤزنڈ لکھیں گے یعنی ایک منٹ میں سکسٹی تھاؤزنڈ میلی سیکنڈ ہوتے ہیں ہمیشہ آپ پہلے یہ لکھیں گے پھر اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے بی پی ایم نمبر کے ساتھ ہمیں نائنٹی سیون نمبر آیا تھا اس لیے ہم اس نائنٹی سیون سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا اسے ہم ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے اب ہم اس کو ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے اور کم سے کم ریوائیڈ سیٹنگ پر اس کو لانے کے لیے ہم اس کو ٹو سے ڈیوائیڈ کرتے جائیں گے اب یہ ایک سو کی رینج میں ہے جو کہ آپ کو ایک سو کی رینج تک ڈیوائیڈ کرتے آنا ہے اب یہاں ہمارا رزلٹ آ رہا ہے ون ففٹی فور یعنی ہم ڈکے میں لکھیں گے ون پائنٹ ففٹی فور میلی سیکنڈ اب ڈکے ہمارا تو سیٹ ہو گیا اب پری ڈیلے کو سیٹ کرنے کے لیے مزید اس کو ٹو سے ڈیوائیڈ کرتے جائیں گے 38 بھی رکھ سکتے ہیں میں پھر ڈیوائیڈ کرتا ہوں I think 19 ٹھیک رہے گا 90.32 کو ہی پری ڈیلے میں سیٹ کر دیتے ہیں ہمارا ریوارب تقریباً سیٹ ہو جکا ہے اس کے بعد ہم آرڈیو کو سنتے ہیں اگر ہو سکے تو کبھی کہیں میرے نام سے بھی کوئی شام کر میرے دل کے سائے میں آزار میری دھڑکنوں میں قیام کر ریوارب تو کافی اچھی طرح سے لگ چکا ہے مگر ہمیں ریوارب کو تھوڑا سیٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے میں ایک ایفیکٹ ریک سے ایک وی ایسٹی لوں گا یہ ہے فیب فلٹر کا پرو سی ٹو میں جو بھی وی ایسٹی یوز کر رہا ہوں یہ آپ کو آن لائن فری میں بھی مل سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو گوگل کرنا پڑے گا اس پرو سی ٹو کمپریسر سے مجھے بس اس سائیڈ چین کے آپشن کے ساتھ کم کرنا ہے اس کو بڑھانا ہے کہ ہماری ریوارب کا لیول جو ہے وہ ووکل کے لیول سے کم رہے اور جب ہماری مین ووکل پلے ہو تب ریوارب کم ہو جائے اور جب مین ووکل ہموش ہو تب ریوارب واپس اپنی حالت میں آ جائے یہاں اس کو سٹ کرنے کے بعد ڈرائی ووکل کے ساتھ اس کو سائیڈ چین کرنے کے لیے یہاں ٹریک کے پیچھے یہ اس سینڈ کے آئیکن پر کلک کریں گے وہ یاد رہے یہ ہم نے ڈرائی ووکل کے ٹریک سے سائیڈ چین کرنا ہے اس لیے اس ٹریک ون کے یہاں جو نن لکھا ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سائیڈ چین میں جائیں گے کریئیٹ اور پرو سی ٹو جو کے ٹریک ٹو پر اپلا ہے اس کے ساتھ سائیڈ چین کر دیں گے اب میں یہاں اس سائیڈ چین لیول کو بڑھاؤں گا آپ اس سے آرڈیو کے ریواب میں فرق دیکھئے گا سبھی چاہتے ہیں میرے نام کر کبھی اس طرح میرے ہم سفر سبھی چاہتے ہیں میرے نام کر اگر ہو سکے تو کبھی کہیں میرے نام سے بھی کوئی شام کر میرے دل کے سائے میں آزرا میری دھڑکنوں میں قیام کر یہ جو میرے لفظوں کے پھولے ہیں تیرے رستے کی یہ دھولے ہیں کبھی ان سے سن میری داستہ کبھی ان کے ساتھ کلام کر یہ ریواب ہماری آرڈیو کو سٹیریو افیکٹ بھی دینے لگا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس فری کے پلگن ایم ایس ای ڈی سے یہاں آپ سائیڈ کو میوٹ کر دیں گے تو آپ کی آرڈیو آنلی مونو ہو جائے گی اور ہماری ووکل ہمیشہ مونو ہی ہونی چاہیے قیام کر یہ جو میرے لفظوں کے پھولے ہیں تیرے رستے کی یہ دھولے ہیں کبھی ان سے سن میری داستہ کبھی ان کے ساتھ کلام کر کبھی اس طرح میرے ہم سفر سبھی چاہتے ہیں میرے نام کر اگر ہو سکے تو کبھی کہیں میرے نام سے بھی کوئی شام کر اب مجھے یہاں اپنی پویٹری پر میوزک لگانا ہے جو کہ میری پویٹری کے آتے ہی میوزک کا والیوم آٹومیٹک کم ہو جائے تو اس کے لیے میں میوزک کو ڈریکن ڈراب کر لیتا ہوں پھر اس میوزک کو ٹائم لائن پر لے آتا ہوں یہاں میں نے اس کو ٹریک تھری پر رکھا ہے جو پار چاہیے وہ رکھ کے باقی ختم کر دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے تھوڑا سا میوزک پلے ہو پھر ہماری پویٹری شروع ہو اب میں اس میوزک والے ٹریک کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے یہاں آگے بنے ان آپشن سے میوزک پر کلک کر دوں گا اور اوپر والے یہ دونوں وکلز کو ڈائلاغ پر سٹ کر دوں گا ابھی اس طرح سن کے دیکھتے ہیں مجھے یہاں میوزک کا والیم تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے اس کو سٹ کرنے کے لیے میوزک کے ٹریک پر رائٹ کلک کریں گے دین میچ دی لوڈنس اور پھر اسے اسی طرح اوکی کر دیں گے دیکھیں اس نے یہ میوزک کو مائنس فور ڈی بی کم کر دیا ہے اب میری وائس اور میوزک کا والیم برابر ہے اس کے بعد یہ میری وائس کے آتے ہی میوزک لیول کم ہو جانا چاہیے اس کے لیے میوزک ٹریک کو سیلٹ رکھیں گے اور سامنے اس ڈکنگ پر ٹک کر دیں گے یہ آٹومیٹک ہی ہماری وائس کے آتے ہی میوزک کے والیم کو کم کر دے گا کبھی اس طرح میرے ہم سفر سبھی چاہتے ہیں میرے نام کر اگر ہو سکے تو کبھی کہیں میرے نام سے بھی کوئی شام کر اب اگر آپ کو لگے کہ ریواب زیادہ ہے تو ریواب کے ٹریک کے پیچھے بنے اس والیوم بٹن سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کبھی اس طرح میرے ہم سفر سبھی چاہتے ہیں میرے نام کر اگر ہو سکے تو کبھی کہیں میرے نام سے بھی کوئی شام کر میرے دل کے سائے میں آ ذرا میں یہاں بتانا بھول گیا تھا کہ ریواب لگاتے یہاں آپ نے لو کٹ کو ضرور اپلائی کرنا ہے فائف ہنڈرہ تک آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں یہ کام اپنی وائس کو دیکھتے ہوئے لازمی کیجئے گا کیونکہ اس سے آپ کی ریواب میں جو مڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو چھوٹی ڈیوائسز یعنی موبائل فونز کے سپیکر میں آپ کی آواز کلیر سنائی دیتی ہے کبھی اس طرح میرے ہم سفر سبھی چاہتے ہیں میرے نام کر اگر ہو سکے تو کبھی کہیں میرے نام سے بھی کوئی شام کر میرے دل کے سائے میں آ ذرا اس کے بعد آپ اپنی آڈیو کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ پر کلک کریں گے ملٹی ٹریک سے انٹائر سیکشن پر کلک کر کے آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس ٹرک کو اپنی آڈیو پر ضرور اپلائی کیجئے گا آپ ریزلٹ دے کر حرام رہ جائیں گے اگر آپ کو ریواب لگاتے کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ